دوستو میں ہوں آپ کا دوست ہلت مجھ سواغت ہے آپ سبھی دوستوں کا ہمارے یوٹیوب چینل بابر ڈک پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انسٹرگرام نورمل اکاؤنٹ کو پروفیشنل اکاؤنٹ میں کس طرح سے کنورٹ کیا جاتا ہے یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسٹرگرام پروفیشنل اکاؤنٹ کو پروفیشنل اکاؤنٹ یا بجنس اکاؤنٹ میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کیوں آپ کو ایک نورمل اکاؤنٹ کو پروفیشنل اکاؤنٹ یا بجنس اکاؤنٹ میں کنورٹ کرنا چاہیے اگر وہ ویڈیوز آپ نے ابھی تک نہیں دیکھئے تو اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور بھی انسٹرگرام سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں جس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ سبھی ویڈیوز آپ کو انسٹرگرام کے جرنی کو کافی آسان اور جلد سے جلد آپ کو پیسے کے ارننگ کرنے میں بہت زیادہ مدد کرنے والی تو دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کا کرتے ہیں شروع تو آپ بھی پورے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ بجائیے نئی چیزیں سیکھنے کے لیے تیار کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو اوڈر ویڈیوز میں نہیں بتائی جاتی کیونکہ یہی سب چیزیں آپ کی ویڈیوز کو وائرل کرنے میں آپ کی ویڈیوز کو میلین میں ویوز لانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے تو ویڈیو کو اب اسے لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بس دو چار منٹ میں آپ بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے والے ہیں انسٹرگرام پروفیشنل اکاؤنٹ کے بارے میں میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اپنے موبائل کی سکرین پہ جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ایک نورمل اکاؤنٹ کو پروفیشنل اکاؤنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہمارے موبائل کی سکرین دیکھ رہی ہوگی سب سے پہلے آپ کو جانا ہے اپنے انسٹرگرام ایپ پہ اگر آپ کے پاس انسٹرگرام ایپ نہیں ہے یا آپ کے پاس پہلے سے انسٹرگرام کی کوئی آئی ڈی ہی نہیں ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح سے آپ کو انسٹرگرام اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک دے رہا ہوں پہلے آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیجئے کس طرح سے آپ کو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں کس طرح سے آپ کو انسٹرگرام اکاؤنٹ بنانا ہے اس کے بعد بھی آپ یہ ویڈیوز دیکھ پائیں گے اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا تو میں یہ مان لیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک نورمل اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس انسٹرگرام کی ایپ بھی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے موبائل پہ اوپن کرنا ہے انسٹرگرام ایپ انسٹرگرام کے ایپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کی ایک سکرین دکھائی جائے گی اگر آپ کے پاس اور بھی بہت سارے اکاؤنٹ ہیں تو آپ کو اوپر میں اوپشن مل جاتا ہے جو بھی آپ کا انسٹرگرام اکاؤنٹ کی یوزر آئیڈی ہے وہ آپ کو شو ہوگی اسی کے رائٹ سائیڈ میں آپ کو ایک ایرو دکھ رہا ہوگا آپ کو اس پہ کلک کر کے سیلیکٹ کرنا ہوگا بس یہ سیمپل سا سٹیپ آپ کو فالو کرنا ہوگا باقی سیم آپ کے سکرین اسی طرح کی ہو جائے گی یہاں پہ بہت سارے ٹولز دیئے گئے ہیں اس ٹول کو آپ دیکھ کے خود بخود سمجھ جائیں گے رائٹ سائیڈ میں آپ کو مل رہا ہے تھری ڈیش آپ کے سکرین پہ آپ کو کلک کرنا ہے تھری ڈیش پہ جیسے ہی آپ تھری ڈیش پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتی ہے ایک نیو سکرین جس میں آپ کے پاس بہت سارے آپشن دکھائے جاتے ہیں ان بہت سارے آپشن میں سے صرف آپ کو ایک آپشن چوز کرنا ہے اور وہ ہے آپشن سیڈنگ اینڈ پرائیویسی جیسے ہی آپ سیڈنگ اینڈ پرائیویسی پہ کلک کرتے ہیں تو یہ کیا اس میں تو اب بہت سارے آپشن آ رہے ہیں چلیے کوئی نہیں جانیں گے ہم دیرے دیرے کونسے آپشن پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے نیچے کی طرف جب آپ جاتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا ٹول اور اس ٹول کا نام ہے اکاؤنٹس ٹائپ اینڈ ٹول بس آپ کو کلک کرنا ہے اپنے اکاؤنٹس ٹائپ اینڈ ٹول کے اپشن پر جیسے ہی آپ وہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتا ہے چار نیا اپشن ان چار اپشن میں سے آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے صرف ایک اپشن اکاؤنٹ جیسا ہی آپ سو Easy to Professional اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نیو سکرین آ جاتی ہے اور اس سکرین میں آپ کو دکھایا جاتا ہے آپ کی پروفائل فوٹو اور اس کے نیچے لکھا ہوا مل جاتا ہے Get professional tools بس کچھ نہیں آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے Continue ایک نیو سکرین آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کو کلک کرنا ہے 4 بار آپ کو کلک کرنا ہے اگر آپ پڑھنا چاہائیں تو پڑھ سکتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کو آپ نے آنچ بار کنٹینیو کر کے آگے بڑھایا ہے تو آپ کے پاس آ جاتا ہے what best describe you اب اس میں آپ کو بتانا ہے اپنے چینل کی categories اب بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہاں پہ confusion شروع ہو جاتی ہے کہ ان کے چینل کی جو categories ہے وہ اس میں آ ہی نہیں رہی ہے اب کیا کریں جو artist ہے وہ artist select کر لیتا ہے جس کا کچھ اور ہے وہ اور select کر لیتا ہے مگر ان کے چینل کی جو especially categories ہے وہ تو آ ہی نہیں رہے وہ ایک چینل کی categories کس طرح سے آئے گی تو دوستو گھبرائیں مت اسی لئے میں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں آپ کے لیے آپ کو مل جاتا ہے اوپر میں search کرنے کا option بس آپ کو آپ کی categories search کرنی ہے example کے لیے آپ کا channel health سے related ہے تو آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ health جیسے ہی آپ health لکھیں گے تو یہاں پہ health سے related جتنی بھی categories ہے وہ سب ہی آ جائیں گی بس آپ کو اپنی categories کو select کرنا ہے اسی طرح میرا چینل ہے میں ہوں ایک creator اور اب ہی ہمیں select کرنا ہے video creator تو جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا creator تو مجھے یہاں پہ 30 نمبر پہ option مل گیا video creator بس ہم نے simply اس کو video creator کو select کر لیا اب یہاں پہ ایک بہت ہی ضروری چیز آپ کو دکھ رہی ہوگی اوپر میں آپ کو دکھ رہا ہوگا display on profile display on profile کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھنا بہت زروری ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح سے جب بھی بھی آپ نے کسی کے accounts کو دیکھے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری informations مل جاتی ہے اس account سے relate بہت سارے لوگ اپنی categories کو وہاں پہ show کرتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں وہ control کہاں سے ہوتا ہے وہ یہی سے control ہوتا ہے display on profile یہ by default disable ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے account پہ یعنی آپ کے screen پہ آپ کی categories show ہو تو اسے بس آپ کو کرنا ہوگا ہے enable کرتے ہی آپ کو نیچے میں option مل جاتا ہے 30 second آپ کو wait کرنا ہوگا instagram آپ کے account کے data کو shift کر رہا ہے 30 second complete ہوتے ہی آپ کے پاس آتی ہے ایک new screen اور اس میں لکھا ہوا ہے are you a creator اب یہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں کو دو confusion ہوتی ہے کیا آپ creator ہو یا پھر business ہے simple ہے بھائی اگر آپ ایک business related کام کرتے ہو تو آپ business select کر لو اگر آپ video creator ہو video بناتے ہو dance کرتے ہو گانا گاتے ہو تو پھر آپ ایک creator ہو آپ creator select کر لو ہم یہاں پہ creator پہ select کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں جیسے ہی next پہ آپ click کروگے ایک new screen یہاں پہ آپ کو کہا جائے گا changes to your safety settings آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں کرنا بس ok پہ click کرنا ہے ok پہ click کرتے ہی آپ کے پاس ایک new screen اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے share logins using account center آپ کو کرنا ہے continue آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک بہت اچھی سی screen آ رہی ہوگی یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہوگا آپ کا facebook account اب کیا کر اب آپ چاہتے ہیں اپنے facebook account کو اپنے instagram سے connect کرنا یا نہیں چاہتے مگر پھر بھی آپ کو کرنا تو پڑے گا کیونکہ instagram چاہتا ہے کہ آپ کے facebook کے جو audience ہے وہ آپ کے insta سے connect ہوں تو ہی تو جا کے آپ کے business میں یا پھر آپ کے videos کی rich برہانے میں instagram کو help ملنے والی ہے تو آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں دو option پہلا option مل جاتا ہے آپ کو continue اور دوسرا option مل جاتا ہے not you اب آپ not you پہ جیسے click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اپنا user id اور password ڈال اپنے facebook کو login کرنا ہوگا تو میں آپ کو suggest کروں گا آپ کریں تھوڑا سا smart work اور آپ select کریں continue جیسے ہم continue پہ select کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک new screen آ جاتی ہے اب اس میں instagram ہم سے کرتا ہے اپنا date of birth confirm کیجئے آپ کا جو date of birth ہے وہ آپ کو یہاں پہ show ہو رہا ہوگا آپ کو بس اسے confirm کرنا ہے جیسے ہی آپ confirm کر کے continue پہ click کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتی ہے ایک new screen اس میں لکھا ہوا finish adding your account اس کے بعد نیچے میں آپ کو option مل جاتا ہے yes finish adding آپ کو بس yes finish adding پہ click کرنا ہے click کرتے ہی آپ بھورا سا آپ کو time لگے گا آپ کے پاس آ جائے گی اس طرح کی ایک screen اب اس میں بہت سارے لوگوں کو الگ الگ time میں الگ الگ screen دکھائی جاتی ہے یعنی میں نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کبھی 5 steps بھی آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں کبھی 6 steps بھی پوچھا جا سکتے ہیں وہ exactly depend کرتا ہے آپ کی categories پہ اگر آپ کے پاس تو 4 steps آپ complete کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 5 آ رہے ہیں تو آپ کو 5 steps complete کرنا ہے کچھ steps سب چیز کے لیے common ہوتے ہیں تو گھبرانے کے بات نہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ steps کس طرح سے complete کرنا ہے تو آپ ہمیں comment میں ضرور بتائیے گا میں اس کے لیے بھی ایک dedicated videos بنا دوں گا جو آپ کو help کریں گے ان سبھی steps کو complete کرنے میں اس طرح کیا اب آپ مجھ سے سوال کریں گے بھائی صاحب اس میں changes کیا ہوئے ارے آپ تھوڑا سا wait کرئے میں بتاتا ہوں اس میں changes کیا ہوئے normal account کو professional account میں change کرنے میں کیا فائدہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں تھوڑا سا wait کرنے کے بعد یہ لیجئے آپ کا سامنے حاضر ہے professional dashboard پہلے آپ کے account میں professional dashboard نہیں تھا اب آپ کے account میں آ گیا professional dashboard جیسے ہی آپ professional dashboard پہ click کریں گے تو آپ کو بہت سارے options دکھائے جائیں اب آپ اپنے videos کی اپنے photos کی ہر activity پہ رکھ سکتے ہو نظر اگر آپ کو نہیں پتا کہ professional dashboard کو کس طرح سے use کیا جاتا ہے کس طرح سے آپ کو پتا کرنا ہے یہ سبھی چیزیں تو آپ مجھے comment میں بتا دینا میں اس کے لئے بھی dedicated videos بنا دوں گا اسے آپ کو بہت زیادہ help ملنے والی ہے professional dashboard کو سمجھنے میں تو اس طرح سے آپ کو اپنے normal account کو کرنا ہے professional account میں convert اور پھر کرنی ہے اپنی journey start جل سے جل آپ use instagram سے پیسے کمانے شروع کر دیں گے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہوگی میں ملتا ہوں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اپنا خیال لگھئے خوش رہی ہے thanks for watching